اس طرح ہمارے شو میں ہمیشہ ہوتا ہے ستاروں کا حال اور آج وردہ کیونکہ نہیں ہے تو اس ستاروں کا حال میرے کاندھوں پر آ گیا ہے کنان چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں کنان ویلکم تو دنیا بول ہے تینکیو سو ویری مچ فر گیونگ اسیور ٹائم آج بڑے آپ مجھے سمارٹ لگ رہے ہیں جیکٹ ریکٹ پہنی ہوئی ہے بال والا آپ میں گھمائے ہوئے ہیں اور پیچھے آپ کے پردے بھی صحیح لگ رہے ہیں آپ کے ستارے میرے خاصے آج اچھے چل رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ستارے تو تمام پاکستانیوں کے کئی نہ کئی گردش میں چل رہے ہیں جو حالاتوں بھی چل رہے ہیں تو بس الحمدللہ میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں آپ کیسے یہ بتائیے کہ پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے یا لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں پوڈیویسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں پوچھنے جلدی سے آہ دیکھیں اگر ہم دوہزار تیس کے عداد کو دیکھتے ہیں سیون کا عدد بنتا ہے اور انفورچنیٹلی اللہ نہ کرے ایسا ہو بٹ اس طرح کے عداد و شمار میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں اس طرح کے انفورچنیٹ ایونٹس وہ ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو لیکن پوسیبیلٹی بنتی بنظر آ رہی ہے عداد و شمار کے بارے سے اور بتائیے پاکستان ڈیفولٹ کر رہا ہے کیا دیکھیں اگر میں پاکستان کی ڈیٹ او برد کو اور دوہزار تیس کے عداد و شمار کو کیلپلیٹ کرتا ہوں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان کی بجت ہوتی نظر آ رہی ہے ڈیفولٹ کرنے سے ضرور ہم بج جائیں گے جو کہ بڑا تنسلن ہے اس ٹائل پریڈ میں اگر میں آپ کو انیسٹلی کیلپلیشنز کی بات کر کے بتاؤں تو میں آپی کے شو میں لاسٹ لیر کے میٹ سے کہتا ہا رہا ہوں کہ مزید مہنگائی بڑھے گی ابھی بھی مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دوہزار تیس کے اگست سے پہلے جو کہ پاکستان کی برڈے آئے گی چودہ اگست کو اس سے پہلے مجھے چیزیں بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی سٹیل وہی ہے بٹ مارچ اگر میں بات کروں مارچ دوہزار تیس میں تھوڑی سے ہلاک اللہ نہ کرے اعتجاج کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے اگریشن دیکھنے کو ملے گا میں عمام کے اندر اور اسپیشلی اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرے مجھے دوبارہ سے اگریشیو اپروچ رکھتی نظر آ رہی ہے مارچ سے آنورڈ چیزیں تھوڑی سی پولیٹیکلی جو ہے وہ بیلنس مجھے نظر نہیں آ رہا اسٹار پیریٹ میں ایجیٹیشنز نظر آ رہے ہیں اور لائن آرڈر تیسپیشن بھی اللہ نہ کرے لیکن مارچ میں پرابلم میں آتی ہی نظر آ رہی ہے یقیناً اور یہ بتائیے کہ اب ہورسکوپس بھی کور کر لیتے ہیں سارے سٹار سے بتا دیجئے پلیس کنان جی بالکل ایریز لوگوں کی اگر ہم بات کریں جو تمہارا فضل زوڈی اکس آئین ہے ان کے لیے تھوڑا سا بیتر ٹائم پریئیڈ اس ویپ میں آغاز ہوا ہے تھوڑے سے ریلیشنشپ میں بہتری آتی ہی نظر آ رہی ہے اور کریئر کے والے سے اگر فیلڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو چانسیز ایریز کے لیے رہیں گے نیکس ہمارا زوڑی اکس آئین ٹارس ہے ٹارس کا کافی اللہ کی ٹائم چل رہا تھا لاسٹ جو فیز رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی سیکنڈ کا اس کے بعد سے لیکن ابھی بہتری آتی ہی نظر آ رہی ہے اسپیشلی ریلیشنشپ کے حوالے سے اور ٹرائبلنگ کے حوالے سے اچھی چیزیں ہوتی ہی نظر آ رہی ہیں جو ٹاریمز ایڈوکیشن میں ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پرابلمز رہیں گے ادروائز ان کے جو ہیلتھ کے تھوڑی سی ایشیز رہیں گے ٹاریمز کے ادروائز چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں جو میں بات کروں تو سوشلی دوبارہ سے ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے مینج کر پائیں گے جو جمنائی بزنس میں ہیں ان کے لیے بہتری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جمنائی کو ٹریول کے حوالے سے بھی چانسز ملیں گے اگر آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں پھر کنسیریم کی اگر ہم بات کریں تو کنسیریم کی فیملی لائف اپرو ہوتی ہی نظر آ رہی ہے اگر میلسل لوگ ہیں اور وہ میرس کے حوالے سے کسی کو پروچھ کر رہے ہیں یا شادی کے حوالے سے گھر بسانا چاہتے ہیں اگر پریبنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت بچی اپرچونٹیز بنتی ہی نظر آ رہی ہیں لیوز کے اگر میں بات کروں تو کریئر کے حوالے سے نئی اپرچونٹیز بنتی ہی نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ لیوز کی ہیلتھ بھی گریجولی اپرو ہوتی دیکھنے میں ملے گی جو سٹوڈنٹ ہے لیوز ان کے اچھے ریزرٹس آنے کی امید رہے گی اور پھر لیو کے بعد ہمارا نیکس سائنڈ بھرگوں کی اگر میں بات کروں تو ورگونینز کے لیے سپیشلی اگر ان کا تعلق میڈیا سے ہے یا سوشل میڈیا سے ہے تو اس میں بہت زیادہ بیتری آتی ہی نظر آ رہی ہے اگر سیکنڈ بزنس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں یا سیکنڈ سورس آف انکم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز بنتی ہی نظر آ رہے ہیں لیبراس کے اگر میں بات کروں گھرٹی رینویشن کے حوالے سے یہاں پہ مجھے سویٹ میں زیادہ ان کی بزنس نظر آ رہی ہے اس کے لیے سے گھر سے لیٹے لکھا جات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لیبراس کو کہیں نہ کہیں ٹرپ پہ جانے کا موقع بھی مل سکتا چاہے پھر وہ اپنے بزنس سے لیٹڈ ہو یا جوب سے لیٹڈ ہو اس طرح کی اپرچونٹیز بھی بنتی ہی نظر آ رہی ہیں اس کے لیے لوگوں کے اگر بات کروں تو ہیلتھ میں امپلومنٹ بنتی ہی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے فٹنس پر بھی دیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے آنے والے ٹائم ٹیلیٹ میں یہ کافی بہتری لے کے آئے گا ان کی فٹنس کے حوالے سے سیجیٹریس لوگوں کی بات کروں تو ایڈوکیشن میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے ان کی سکلز گویلپ ہوں گی نئی چیزوں کو لرن کر پائیں گے اور اس سے اپنے کریئر کو بہتر بنا پائیں گے ٹیپری کون لوگوں کے اپنے کے بعد ریشنشپ کے حوالے سے بہتری کیتے ہوئے نظر آئیں گے ادروائز ان کو سٹڈی کے حوالے سے بھی کافی اپپرچنٹیز ملنے کی امید نظر آ رہی اگر آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں پرہائی کو لے کے ایڈوکیشن کو لے کے تو چانسز بنے رہیں گے لاشت مارا جو رکسائن پائیں پائیں سیز لوگوں کی اگر میں بات کروں تو اس ٹائم پریئیڈ میں ان کو جائدات کے حوالے سے بینیفٹس نیل سکتے ہیں اگر گھر پر چیز کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی میں انگرسٹ کرنا چاہتے ہیں پریئیڈ ہے ان کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں تو اس کے چاہے نیکسٹ منت میں جو کے پائیسز کا اپنا منت عمران خان کا بتائیے ان کی آپ کو معلوم ہے ان کی گرفتاری کی خبریں بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہیں قتل کرنے کا ایک اور منصوبہ بھی تیار کر لیا کیا ہے سکیوٹی کے حوالے سے اور ہیلت سکیوٹی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں پرابلم سے نظر آ رہی ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا جب عمران خان صاحب کے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی بالکل ساتھ ہی ہے پی ٹی آئی کی بھی بات کریں گے خان صاحب کی بات کریں گے تو یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ فروری کے میڈ کے بعد سے پی ٹی آئی اگریسز اٹھوچ رکھتی نظر آئے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی گرفتاری ممکن ہو پائے کہ مجھے کافی سٹرونگ جو ہے یہاں سے وہ اگریسن نظر آ رہا پی ٹی آئی کی طرف سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا قوشیل ہو جہاں وزیراعظم بنیں گے وہ دوبارہ دیکھیں ابھی الیکشن میں مجھے ڈلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگست کے بعد پاکستان میں چینجز آئیں گی الیکشن کے والے سے اس طرح بھی پوجیٹیو چیزیں جائیں گی یس جب الیکشن ہوں گے دوہزار تیس میں تو خان صاحب کے چاہدے سب سے زیادہ ہے اور سیکنڈ ون جو سٹرونگ ہے پلینٹیز کی ہیسوں کو دیکھتے ہوئے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ستارے کیونکہ اقینا پیپلز پارٹی کہاں جائے گی یہ بھی بتا دیجئے ان کے بھی فالوورز آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کے اگر میں بات کروں تو بلاول پیپلز پارٹی کو نیکس لیول پر لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسپیشلی میڈ کے بعد پیپلز پارٹی میں مزید بہتری آئے گی مجھے کمپیرٹیو لی اگر میں تمام پارٹیوں کو دیکھیں تو مجھے پیپلز پارٹی بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھتی ہے اور گروہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے کچھ اچھے سٹیپس لیں گے بلاول یعنی اس پارٹی کا مزید بہتری طرف لے جائیں گے اور اپنی ریپلٹیشن بہتر بنانے کی کوشش کریں گے جس میں میڈ کے بعد وہ کامیاب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت دیکھیں مسلم لیگ نون کی قیادت کی ہم بات کریں اگر شباہ شریف صاحب ہے ان کا عالت کی ٹائم سٹل کنٹینیو کر رہا ہے اور مریم صاحبہ کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی زیادہ بڑی اچیومنٹس کرتی مجھے نظر نہیں آ رہی تو ان کے لیے پرابلمز ہیں بلاول بھٹو جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو ملکی دیگر ہماری جماعتیں ہیں جماعت اسلامی ہیں ان کا فیچر کیسا ہے کیونکہ ان کے کانیڈیٹ تو میئر کے لیے کافی ایکٹیو ہیں حافظ صاحب اور لوگ پسند بھی ہیں لوگ عدل بھی جیتا ہے اور بڑا مینڈیٹ بھی ان کو ملا ہے ان کا فیچر کیسا ہے کنان دیکھیں جماعت اسلامی کے اگر ہم بات کریں تو یہ مجھے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے امید ہے ان کی پلانیٹری پوزشن کو دیکھتے ہوئے حافظ صاحب کے عداد و شمار کو دیکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ بہتری طریقے سے جلیور کریں گے اور کراچی میں گریجولی بہتری آتی ہے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ائر میں تو دیفینیٹلی انشاءاللہ یہ اچھی اپروچ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے ٹائم پرینٹ ٹائم ضرور لگے گا بہتری نظر آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ستارے کہاں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ستاروں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکلات مجھے نظر آ رہے ہیں اور اگر میں آئی ایم ایف کو سائیڈ پر رکھ کے بھی بات کروں تو اگست دو ہزار تئیس تک پاکستان کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی نظر نہیں اور اسپیشلی مہنگائی سے اللہ نہ کرے ایسا ہو مہنگائی مجھے مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس پہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا آئی ایم ایف کے آپ نے بات کی تو اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آئیں گی پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا رکوائرمنٹس کو میٹ کرنا اور اس کے بعد پاکستانی پبلک کے ایجیٹیشنز کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ مارچ سے انگرڈ مجھے ایجیٹیشنز نظر آ رہے ہیں جب میں پاکستان کی کیلکیلیشن کرتا ہوں تینکیو سو ویری مچ کنڈان چودری آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا لیکن بات بڑی واضح ہے کہ ملک کا مستقبل خطرے میں ہے یا آئی ایم ایف جیتے گا یا پاکستان تمام تر بڑے بڑے ادارے ہوں ہیومن رائٹس ووچ ہو دوسرے دیگر ادارے ہوں یہی کہہیں کہ جو مہنگائی کا طوفان اب آنے والا ہے روٹی کپڑا اور مکان بجلی گیس اور پانی بات بھی پرانی اب آئے گئے نئی لسٹ جس میں چاول بھی ہوگا آٹا بھی ہوگا دالے بھی ہوں گی اور اللہ رحم فرمائے اس مہنگائی سے لوگ بتانی کیسے بچیں گے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے